آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں گاٹی تھے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَ تِمْرَاتُ الْعَزِيذِ تُرَاوِرُ فَتَاهَاً نَفْسَهَا قَدْ شَاغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي دَلَالِ مُبِينَ تَانَ دیا انہوں نے ذُلَيْخَا وَقَالَ نِسْوَةٌ تَانَ دیا اوہ عزیزِ مصر کی بیوی ہوگئے یہ کیا کر رہی ہے ایک اپنے غلام پہ دل آر بیٹھی کیونکہ قرآن خود کہتا قَادِ شَاغَفَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي دَلَالِ مُبِينَ یہ کیا کر رہی ہے میں نے کہا بھی تم نے حضرت یوسف کو دیکھ ماشاء اللہ بزرگ بیٹھی ہیں دب قات پڑھا نا لنگر ختم ہو گئے سارے مصری بلائے گئے حضرت یوسف علیہ السلام چھت پہ تشریف لائیں آپ نے اپنے روخے انور سے نکاب اٹھایا یہ حسن یوسف کا عالم تھا لکھا ہے تین ماہ تک مصریوں کو بھوکی نہیں لگی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی جنا محمد اربی ڈٹھا رجے تو ہی جانی یہ کیا تانہ دیا اس نے مکات شاہ پھر ٹھیک ہے کل میرے گھر میں دعوت ہے دعوت کا سٹائل یہ ہوگا تمہیں سیف دیا جائے گا چھری دی جائے گی چھرییاں تمہیں سیف پہ رکھ لینی ہے لیکن سیف تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے روخ سے ہجاب اٹھائیں یہ لکھا ہے تصویروں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے آپ کے رکشاروں کی چمک دیواروں پہ پڑھا کرتی تھی یہ حسن یوسف کا عالم دیواروں پہ پڑھتی تھی حضرت یوسف تشریف لائیں آپ نے روخ سے ہجاب اٹھائیں بھول گئی سیف کاٹنا قرآن کہتا ہے چھوک انگلہ یہ نہیں کہ انگلہ کٹ کے تھی رون لگ بلکہ قرآن کہنے ہیں انگلہ کٹ کے کہنے ہیں یہ تو انسان ہے ہی نہیں پھر حضرت یوسف کو دیکھتی ہیں آپ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھے انگلیاں کٹیں اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کٹ لیتی ہیں اللہ بھارہ رسال بھارہ حیدری بھارہ غوثیہ علماء حق اہل سنل کچھ نے محدث آدم پاکستان لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک بھارہ تاجدار ختمِ نبوع زدہ بات زدہ بات کسی نے کہا تھا اے زلیخہ ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے اے زلیخہ ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں اے تھے اے تھے اے تھے وہ تھے جو وڈیاں ہی تھے وے کے انگلیں وڈیاں اے تھے بغیر ویکھیں علم الدین نے سر دے شڑے اے تھے بغیر ویکھیں ممتاز قادری نے سر دے شڑے اے تھے بغیر ویکھیں سر گئے اس لیے پتر سپیشل جتنے نوجوان بیٹھ گئے وہ کھا دورہ آگئے بڑا وہ کھا دورہ آگئے حضور بس اسی پینڈ ہے خاتم النبی جیون بنانے والا کہہ رہا ہے خاتم النبی جیون آج حضرت جی کو خاتم النبی جیون کے معنی بدل رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم وہی معنی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے کوئی زلی کوئی بروزی کوئی لولا کوئی لنگڑا کوئی مرزا کوئی چیما کوئی پٹی نبی ہو سکتا ہی نہیں ہے بس بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بڑا بڑا ہو کھا دو دو فتنے ہیں دو فتنے ہیں ایک چٹی چمڑی دو جا یورپ دا ویزہ پھتر نہ چٹی چمڑی لی بے وفائی کری ہو نہ یورپ دے ویزہ لی کری ہو بس سنے جانا نہ مانا نہ رکھا گیا یہ بنے ہوئے وفائی کری پتر یہ تو کچھ بھی نہیں چٹی چمڑی یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی ہور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے محبوب فرماتے ہیں جنتی ہور کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیک ہی پڑ جائے گی محبوب علیہ السلام جنت کا مشادہ فرمانے جنتی ہوروں کی سردار آئی جو میں نے حدیث سنائی ہے جنتی ہوروں کی سردار ہوگی پھر وہ کیا ہوگی ہے جنتی ہوروں کے جھرمت میں آئی آگے سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب رحمت اللیلالامین ہے اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی انعیت فرمائیں فرمائے جا پھر تجھے اپنا بلال دے دیا میں وہ نہیں کہوں گا جو اکثر خطیب جوشے خطابت میں کہہ جاتے ہیں میرا نہیں دل مانتا میں بھی کہہ چکا ہوں کافی دفعہ لیکن اب نہیں دل مانتا ہے میں وہی کہوں گا جو مزاج حبشہ کا تھا حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے وہ جنتی ہوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں مولا مشکل کشائیں طلحائیں زبیر ہیں جعفر تیار ہیں عقیل بن نبی طالب ہیں عبد الرحمان بن عوف ہیں عمار بن جاسر ہیں عبو سر ہیں مقداد ہیں صحیب رومی ہیں مصب ممہر ہیں عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع اتنے تنے سونے سے ابھی ہیں میرے لئے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں وہ سب ہی کوئر چاہیے کہ نہیں نہ پتر چٹی چمڑی کے لئے حضور سے بے وفائی کرنا نہ یورپ کے فیزے کے لئے کرنا ارے یہ مرضائی کو زیادہ نہیں دیتے میرے محبوب بڑھا ہی زیادہ دیتے ہیں ہاں جی اگر کبھی جورپ جانے کا شوق پڑ گیا تو حضور سے مانگ لینا بھی لیکن جورپ کے وزے کے لئے حضور سے بے وفائی نہ کرنا چٹی چمڑی کے لئے حضور سے بے وفائی نہ کرنا پتر دو ان کے بڑے تھے آ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی اور قربان جانا اسی رستے پر رہنا جو ہمارے بڑوں کا رستہ تھا یہ تو کچھ بھی نہیں اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو ہاں جی صرف حورا نہیں صرف نیر نہیں صرف مکان نہیں ساری جنت ہی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا آمنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں گن ساری سرکار دیئے ہے وفا کرنا پتر فتنوں کتا ہو رہے ہیں فتنوں میرے پاس بچے آتے رہتے ہیں وہ بچہ آگیا اس کا ذہن بتا رہا تھا کہ انہوں کوئی جلسین لگ گئے ہیں کوئی بلٹیریا کو وائرس چمڑ گئے ہیں مجی اس طرح میں نے کہا پتر گھل سون دلیل بندہ اس بات پہ دے جو کام ہو سکتا جو ہو ہی نہیں سکتا میں اس پر تجھے کیا دلیل دوں جب میرے نبی کے بعد کو نبی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل تجھے کیا دوں وہ خاتم النبی جنہوں نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں خاتم النبی جو آئے وہ خود کہہ رہے ہیں لا نبی عبادی میں تجھے کیا دلیل دوں دلیل اس بات پہ دوں جو کام ہو سکتا ہے دلیل ہے یہ نہیں وہ تجھے کیا دلیل ہے لیکن اتنا میں تجھے کہوں گا پتر تو جس کو اللہ معاف فرمائے نقلِ کفر کفر نماشت تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے دیکھ تو سہی اس کو تیرے بھی نبی ہیں میرے بھی نبی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ابو ذو نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کو گیا کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے روحے نور پہ پڑی پہ ساختہ زبان سے نکلا اوہ یا ڈرس ہونا چی رہا ہے تک اسے سچی نہیں ہو سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دے کے صورت تیری پتر کڑے رائے پہلے گئے میں تنہوں چیلنج کرنا ہوں میرے نبی کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں جا کوئی ایک گلتوں نہیں لے جا کوئی لے گیا جا کوئی لے گیا میں پتر دنوں اے صلاوہ گل کوئی لبنی مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا گم یہاں میرے اللہ حضرت چودہ سو سال بات کہتے ہیں خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ میں یہاں تو چودہ سو سال بات کہہ رہے ہیں اتھے تھے یہ ٹائم ہی کوئی جاتا لے گیا جا آدم چشتی کہتے ہیں آجے تو میرا محبوب نہیں جتھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے پجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے عد بھی ہو جاوے کھول دے بندیوں والزل فاندے راہی راہ بھل جاوے رکھ دے بندیوں ہاتھ پھلاندہ مان بتاوے آزا میڈا سونا ماہی سانو کترے نظر بلکل نہیں میرے بچیوں بلکل نہیں ہے مکچند بدر شاشانی متھ جم کے لات نورانی ہے کالی ظل ستیاک مستانی ہے مخمور اکی اینمت بھریان ہے مجھالا ہے کیا اور کمال جی میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی نہ اس کو تصویح پہ پڑھوں گا میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں لبا سرخہ کھا کے لالے یمن لبا سرخہ کھا کے لالے یمن چٹے دند موتیدیاں ہیں انکلیاں ہیں آئے میں نے سب اتر جالا ہے کیا جالا ہے کیا لب چیلنج ہے تیرے آخری ساتھ تک انتظار کروں گا جس کو تُو نبی بنانے چلے جا ایک بات لے آؤس کے لئے نہیں ملے گی چیلنج ہے نہیں